طائف علمی دلچسپ قصہ حضرت فرمائیے آج کیا ہوگا آج میں واقعہ بیان کروں گا حضرت باری عزیز برستامی اچھا رحمت اللہ نے وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں اور اللہ نے بڑا اونچہ ان کو مقام عطا فرمایا ان کے زمانے میں ایک شخص فوت ہو گیا جب انتقال ہو گیا تو اللہ کے ہاں اس کی پیشی ہوئی اس لئے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اللہ کے ہاں سے میں دو پیشیاں ہوتی ہیں ایک پیشی مرنے کے بعد ہوتی ہے وہ عالم مثال میں پیشی ہوتی ہے انسان کی مثالی جسم اللہ اس کو عطا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے پیشی ہوتی ہے یہ جو واقعات احادیث میں یا عام طور پر لوگ سنتے ہیں فلان کی اللہ کے سامنے پیشی ہوئی اللہ نے اس کی بخشش کر دی اللہ نے اس کی جنت کا دروازہ کھول دیا یہ عالم مثال کی پیشی ہے ایک عالم انصری کی پیشی ہے انصری کا بات یہ جسم خاکی جو ہمارا اصل جسم ہے اس میں خاکی کے ساتھ جو پیشی ہوگی یہ عالم انسری کی پیشی ہے یہ قیامت میں ہوگی کہ بس اگر لوگ کہتے ہیں ابھی تو قیامت نہیں ہے یہ کیسے پہلے جنت کا فیصل ہو گیا تو یہ عالم مثال کی پیشی ہوتی ہے جو پہلے ہوتی ہے تو وہ فوت ہو گیا تو اس کی عالم مثال میں اللہ کیاں پیشی ہوئی تو اللہ تمارک وقت اس کو دیکھا اس کا نام اعمال دیکھا تو اللہ نام اعمال کی بات ملائکہ سے کہا کہ یا ملائکہ تھی انتلی قواب دیل الجنہ میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو اچھا وہ بڑا گناہگار اپنے وقت کو بڑا فاسق اور پاپی تھا وہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی میری پخشش میں تو سنا تھا کہ بھئی یہ تو یہاں تو یہ کی پائی کا حساب ہونا میرے تو بڑے بڑے گناہ اور چھوٹے تو بیشمار تو اس نے اللہ سے سوال کر دیا کہ اے ربز الجلال یہ غصاخی بس ہے معذرت کے ساتھ میری بخشش کس بیش پہ ہو گئی کیونکہ میرے تو بڑے گناہ ہے نیکی مجھے یاد نہیں ہے کہا کہ تیرے نامہ مال کو میں نے دیکھا تو تیرے نامہ مال میں ایک عمل تیرا حسابین نے سامنے آ گیا وہ عمل میں نے قبول کر لیا تھا اس کی وجہ سے تیری بخشش ہو گئی اچھا اب اس کو اور تجسس ہوا کہہ ربز الجلال اپنی رحمت سے مجھے وہ عمل تو بتائیے وہ کونسا عمل تھا کہ جس وجہ سے میری بخشش ہو گئی کہتا ہوا یہ کہ ایک مرتبہ تمہارے علاقے میں باجدید بستامی جو میرا محبوب اور مقبول بندہ تھا وہ تمہارے اس علاقے اور محلے میں آیا تو تم نے نام تو اس کا سناواتا لیکن تم نے دیکھا بنی تھا کہ باجدید بستامی یہی ہے تو تم نے اس اللہ کے ولی کو دیکھا کہ یار یہ بزرگ ولی لگا ہے تم نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحب ہے تو لوگوں نے کہا باجدید بستامی ہے اچھا نام تم نے سن رکھا تھا تو کہ کوئی اللہ کے ولی ایک باجدید بستامی نام کے ہیں تو تم نے دیکھا چاہ یہ ہے وہ تو تم نے ان کو بڑی محبت کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ اللہ کے ولی ہے تو بڑی پیار محبت کی نگاہ سے تم نے جب اس پر نگاہ ڈالی ہے وہ تمہاری نگاہ محبت میرے ہاں قبول ہو گئی سبحان اللہ اس وجہ سے آج میں نے تیری بخشش کر دی اس لئے لکھا ہے کہ اللہ والوں پر نگاہ محبت ڈالو یہ بلا وجہ ایدر ایدر کی لوگوں کو بال کی کھال کی بیماری ہوتی ہے تو میں تو ناظرین کو کہا کرتا ہوں آج میڈیا کا دور ہے اس ٹی وی سکرین پر سوشل میڈیا سکرین پر کیسے کیسے اولیاء اللہ کی چہرے انور آپ دیکھتے ہیں جو کبھی دیکھنا پائیں اولیاء کاملین علماء ربانیین وہ ٹی وی سکرین پر آ رہے ہیں تو آپ ان کو نگاہ محبت سے دیکھیں ان کی بات کو سنکا اطاعت کی توفیق کریں لیکن ان کو دیکھ کر اس پر جب وہ نکتہ چینیاں نہ کریں آج بیماری ہے اور دیکھو پگڑی دیکھو اس کی کیسے اور جی داڑی دیکھو اور جی ہاتھ کیسے ہی لاتا ہے یہ بیماری ہے لوگوں کو وہ نکتہ چینیاں شروع کر دیتے ہیں ارے اس کو نگاہ محبت ڈالنے سے تیری بخشی کا فیصلہ ہو سکتا ہے اور آج یہ سوشل میڈیا اور ٹی وی کی سکرین پر تو کتنے علیہ کاملین علماء ربانین صبح شام آ رہے اشاد دین کے تمہارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ہر وقت اللہ اللہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں آپ محبت سے دیکھیں آپ تنقیدیں زیادہ نہ کریں کیونکہ تنقید کرنے کا آپ کو فیدہ نہیں ہوگا لیکن نگاہ محبت ڈالنے سے ہو سکتا اللہ کے قبول ہو جائے اور اس وجہ سے بخشش ہو جائے کیا بات بہت بڑی بات ہے بہت زبرداز بات ہے حضرت یہ ایسا ہی ہونا چاہیے ہمارے مذہب میں یہی ہے کہ جب آپ دوسرے سے ملیں تو عزت سے ملیں دوسرے کی طرف دیکھیں تو عزت سے ملیں نیت صاف رکھیں دل صاف رکھیں زبان صاف رکھیں اور اللہ نے اتنے طریقے بتا دیئے ہیں جنت میں جانے والے موسیقی